بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سائنس بیس سکول آن لائن سٹڈیز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹرنٹس آج ہم جماعت پنجم کی اسلامیات سے باپ نمبر دو قرآن مجید سے سبق نمبر ایک کی پڑھائی کریں گے اور سبق نمبر ایک کا عنوان ہے حفاظت قرآن مجید آئیے اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں وہی اور اس کی حقیقت یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر جو پیغامات بھیجے انہیں وہی کہتے ہیں تو اس کی حقیقت کیا ہے اسے کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں وہی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر نازل کرتا ہے یعنی وہی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر نازل کیے قرآن مجید بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا ان قرآن پاک بھی جو ہے وہ باری باری آیات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی غارِ حرام میں نازل ہوئی جی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو ہے وہ غارِ حرام میں نازل ہوئی تھی جب وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے تو وہاں پر پہلی وحی جو ہے وہ آئی تھی یہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وحی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے پہلی وحی میں صورت علق کی پہلی پانچ آیات نازل ہوئیں تو پہلی وحی جو آئی تھی اس میں صورت علق کی پہلی پانچ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں تھی آیات اور ان کا ترجمہ جو ہے وہ درزیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنایات کا ترجمہ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے سے علم سکھایا جس نے انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا حفاظتِ قرآنِ مجید یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآنِ پاک نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا کیا بندوبست کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کس طرح سے حفاظت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزولِ قرآن کے ساتھ ہی اس کی حفاظت کا احتمام ان طریقوں سے فرمایا یعنی جیسے جیسے قرآنِ پاک نازل ہوتا گیا اسی طرح سے اس کی حفاظت کا بھی بندوبست کیا اور سب سے پہلے جب کوئی صورت یا آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے اس کی تلاوت فرماتے یعنی آپ جتنے بھی اصحاب وہاں پر موجود ہوتے ان کے سامنے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرتے وہ اس آیت کو زبانی یاد کر لیتے یعنی صحابہ اکرام جو ہیں وہ اس آیت کو زبانی یاد کر لیتے بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مکمل قرآنِ مجید حفظ تھا یعنی اسی طرح سے جب بھی وہی نازل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت صحابہ اکرام کے سامنے کرتے اور صحابہ اکرام جو ہیں وہ ان آیات کو زبانی یاد کر لیتے اس طرح سے بہت سے اصحاب کو قرآن پاک مکمل حفظ ہو گیا تھا یعنی زبانی یاد ہو گیا تھا اس کے علاوہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وہی لکھنے پر بھی مقرر کر رکھا تھا یعنی وہ وہی کی آیات کو لکھتے بھی تھے اس وقت قرآنِ مجید کی آیات پتھر کی سلوں خجور کے پتوں لکڑی اور چمڑے وغیرہ پر لکھی جاتی تھیں یعنی پتھروں پر لکھ دیا جاتا تھا کسی بھی بلیک سٹون کی مدد سے خجور کے پتوں پر لکھا جاتا تھا لکڑی یا چمڑے کے ٹکڑوں پر بھی لکھ کر ان کو محفوظ کر لیا جاتا تھا وہی لکھنے والوں کو کاتبینے وہی کہتے ہیں یعنی جن آصحاب نے وہی لکھی ان کو کاتبینے وہی کہتے ہیں کاتب کہتے ہیں لکھنے والوں کو تو جو وہی لکھتے تھے انہیں کاتبی نے وہی کہتے ہیں اب قرآن مجید ہی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ واحد کتاب ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پہلے نبیوں اور رسولوں پر کتابیں نازل کی وہ اس وقت موجود نہیں ہیں اپنی اصلی حالت میں اور قرآن مجید ہی اب اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ واحد کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف محفوظ ہے جس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے یعنی جس طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اسی طرح سے اب تک ہمارے پاس موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح سے رہے گی جس طرح یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ٹھیک ٹھیک انہی الفاظ میں آج بھی محفوظ ہے یعنی اس میں کسی بھی لفظ کی زیر زبر پیش کی کمی بیشی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے اسی طرح سے یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے تلاوتِ قرآن کے عداب یعنی جب ہم قرآنِ پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ ہمیں کس طرح سے کرنی چاہیے کس عدب اور احترام کے ساتھ ہمیں قرآنِ پاک پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ عام کتاب نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کی کچھ عداب ہیں آئیے ان کو پڑھ لیتے ہیں تلاوتِ قرآنِ مجید کے وقت درزل عداب کا خیال رکھنا ضروری ہے یعنی جب قرآنِ پاک پڑھیں تو بے حد عدب جو ہے احترام جو ہے وہ ہونا چاہیے اور میں سب سے پہلے کیا ہے قرآنِ مجید کی تلاوت کے لیے جسم لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے یعنی جسم لباس اور جگہ پاک صاف ہونی چاہیے وہ ناپاک نہیں ہونی چاہیے بے تلاوت سے پہلے وضو کر لینا چاہیے یعنی کبھی بھی بغیر وضو کے قرآنِ پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے نیکسٹ تلاوت شروع کرتے وقت پہلے تاؤز یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس کے بعد تلاوت سکون اتمنان اور ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے یعنی تیز تیز جو ہے وہ قرآنِ پاک نہیں پڑھنا چاہیے اس سے زیر زبر پیش کی غلطی کا امکان بڑھ جاتا ہے یعنی کوئی بھی لفظ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ مکمل ادا ہونے سے رہ جائے کیونکہ عربی میں جو زیر زبر پیش کی کمی بیشی ہے یا اس میں چینج ہے اس سے لفظ کا مطلب جو ہے وہ بدل جاتا ہے دورانے تلاوت میں حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا جائے یعنی جو لفظ ہیں وہ مکمل ادا کیے جائیں اور کلیریٹی کے ساتھ ادا کیے جائیں جیسے جب بھی ہم کوئی لفظ پڑھ رہے ہوں تو وہ ٹھیک سے سمجھ میں آنا چاہیے جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ تو اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ صاف صاف واضح سمجھ میں آنا چاہیے اس کے علاوہ جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں شور نہ کیا جائے بلکہ تلاوت کو خاموشی اور توجہ سے سنا جائے قرآن پاک کا یہ حق ہے بیٹا کہ جب بھی اس کی تلاوت ہو رہی ہو اسے خاموشی کے ساتھ سنا جائے اور کہیں پر بھی شور شرابہ نہ کیا جائے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جب اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو تو کوئی اور کلام کوئی اور بات وہاں پر نہیں ہونی چاہیے تو یہ سارے عداب جو ہیں ہمیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے مد نظر رکھنے چاہیے اس سبق سے ریلیٹڈ مختصر سوالات کے جوابات سوال نمبر ایک وحی کے معنی بتائیں جواب ہے وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر نازل کرتا ہے سوال نمبر دو پہلی وحی کہاں نازل ہوئی جواب ہے پہلی وحی غارِ ہرہ میں نازل ہوئی سوال نمبر تین اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے سے انسان کو علم سکھایا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کلم کے ذریعے علم سکھایا سوال نمبر چار اللہ کی نازل کردہ کونسی کتاب اب تک محفوظ ہے جواب ہے اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآنِ مجید اب تک محفوظ ہے تفصیلی سوالات کے جوابات سوال نمبر ایک پہلی وحی میں نازل ہونے والی آیات کا ترجمہ بیان کریں جواب ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھو اے نبی آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے سے علم سکھایا جس نے انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا سوال نمبر دو وحی اور اس کی حقیقت بیان کریں جواب ہے وحی سے مراد وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر نازل کرتا ہے قرآن مجید بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا آپ پر سب سے پہلی وحی غارہ ہرہ میں نازل ہوئی یہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے پہلی وحی میں سورہ الگ کی پہلی پانچ آیات نازل ہوئیں مرزی جو ہے وہ حل کرتے ہیں آپ کی کتاب میں جو مرزی دی گئی ہے اس کو ہم نے حل کرنا ہے اس میں پہلا سوال ہے کہ درست بیان پر ٹیک کا نشان لگائیں یعنی گود کا آپ کے پاس جو ہے وہ کسیر الجواب سوالات ہیں یہاں پر یعنی زیادہ جواب دیئے گئے ہیں وہاں پر ان میں سے درست جواب جو ہے وہ ہم نے سیلیکٹ کر لینا ہے نمبر ون ہے وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو نازل ہوتا ہے فرشتوں پر نبیوں پر جنوں پر حیوانوں پر تو کس پر نازل ہوتا ہے وحی کا پیغام نبیوں پر بلکل ٹھیک تو یہ بے آپشن جو ہے آپ نے اس پر ٹک لگا لینا ہے نمبر دو پہلی وحی میں پہلی پانچ آیات نازل ہوئیں سورہ مدسر کی سورہ مزمل کی سورہ الگ کی سورہ فاتحہ کی تو کونسی سورت تھی جس کی پہلی پانچ آیات نازل ہوئیں تھی جی سورہ الگ کی تو جیم پہ اس بار آپ نے ٹک لگا لینا ہے نمبر تین اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہوا سے پانی سے آگ سے جمع ہوئے خون سے کیا ہے ہمارا جواب بلکل ٹھیک جمع ہوئے خون سے تو دال پہ آپ نے ٹک لگا لینا ہے نمبر چار وحی لکھنے والوں کو کہا جاتا ہے جی تو کیا کہا جاتا ہے وحی لکھنے والوں کو بلکل ٹھیک کاتبین وحی تو ہم نے بے جو ہے اس پر ٹک لگا لینا ہے کاتبین وحی پر نمبر پانچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا خجور کی چھال پر انگور کے پتوں پر کاغذ پر درختوں کے پتوں پر جی تو کس پر لکھا جاتا تھا خجور کی چھال پر خجور کی چھال پر جو ہے وہ لکھا جاتا تھا قرآن پاک ان میں سے الف پہ آپ نے ٹک لگا لینا ہے